میں بھارت کو بھارتی اتا کی ماننیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں اور ایک بہت خراب ادھارن دینا چاہتا ہوں آپ کو سنکر اشری ہوگا میں ایک شود پر اور لگا ہوا ہوں ہمارے بھارت دیش میں ویشیہ ورتی کب سے شروع ہوئی دلی ہے ممبئی ہے کولکتہ ہے پٹنا ہے جتنے بڑے شہر ہیں وہاں بڑے بڑے ویشیہ ورتی کے اڈے ہیں دلی میں ہیں ممبئی میں ہیں کلکتہ میں ہیں میرٹ میں ہیں آدھی آدھی ایسے بھارت میں کئی جگہوں پر ویشیہ ورتی کے اڈے ہیں اور کولکتہ تو سارے دیش میں بدنام ہے اس بات کے لیے کہ سب سے بڑا ویشیہ ورتی کا کیندر کولکتہ ہے تو میں اس پہ بہت دن سے کام کر رہا ہوں کہ یہ کب سے شروع ہوئے تو پتا چلا کہ ویشیہ ورتی کا سب سے پہلا اڈہ بھی لائسنس دے کر انگریجوں نے شروع کر آیا تھا اس دیش اور وہ کولکتہ میں ہی بنا تھا آپ کبھی کولکتہ جائے نا تو وہاں ایک ایریا ہے چھترہ اس کا نام ہے سونا گاچی یہ سونا گاچی ایریا میں سب سے پہلا ویشیہ ورتی کا کیندر اسی بدماش رابرٹ کلائب نے شروع کر آیا تھا سترہ سو ساٹھ میں ایک طرف شراب کا کیندر شروع کر آیا دوسری طرف ویشیہ ورتی کا لائسنس دے کر کیندر شروع کر آیا تھا جب رابرٹ کلائب کو یہ بہت سارے بھارتواسیوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ہماری جرورتیں پوری کرنے کے لئے ہمیں کچھ تو کرنا ہے اور جرورتیں کیا ہیں انگریج آتے تھے اس دیش میں تو اپنے بیوی بچوں کو لے کے تھوڑی آتے تھے جتنے انگریجوں کا اتحاس میں نے پڑھا ہے جانا ہے سمجھا ہے اس میں سے لگ بگ پنچانو پرتیشت انگریج اس دیش میں اکیلے آئے تھے ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ نہیں ان کی پتنیاں ان کے ساتھ نہیں ان کا پریوار ان کے ساتھ نہیں اکیلے آتے تھے اکیلے آتے تھے تو شریر کی بھوک شانت کرنے کے لئے ان کو کوئی نہ کوئی استری چاہیے تو اس استری کی تلاش میں وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح سے گھوما کرتے تھے سماج میں اور اس میں دوراچار اور بلاتکار ہوتے تھے تو پھر کچھ انگریج ادھکاریوں نے کہا کہ اس میں بہت شکایتیں آتی ہیں کوئی بھی انگریج ادھکاری کسی بھی گاؤں میں چلا جاتا ہے کسی بھی ماں بہن بیٹی کو اٹھا کے جبرجستی اس سے اپنی حوص اور واسنہ شانت کرتا ہے تو اس کا کوئی راستہ نکال دو اور کانونی راستہ نکال دو تو انگریجوں نے کانونی راستہ نکالا اور وہ کانونی راستہ یہ نکالا کہ کچھ ماں بہن بیٹیوں سے جبرجستی بلاتکار کیا پرنام یہ ہوا کہ ان کو ان کے پریوار میں رہنے لائک استطی نہیں رہی جب کسی کی ماں کو بہن کو بیٹی کو جبرجستی آپ پریوار سے اٹھائیں گے اس کا شیل بھنگ کریں گے اس کا بلاتکار کریں گے تو پریوار اس کو دوبارہ سویکار کرنے کی استطی میں نہیں ہو پاتا اور وہ ماں بہن بیٹی بھی پریوار کے پاس جانے کی استطی میں نہیں ہو پاتی تب وہ بے گھر ہو جاتے تو انگریجوں نے کیا کیا جن ماں بہن بیٹیوں کو بلاتکار کر کے بے گھر کیا پھر انہی ماں بہن بیٹیوں کو لائسنس دے کر ان کو وحشہ بنا دیا اور ان وحشہوں کے لیے جگہ جگہ کوٹھے بنا دیئے پھر ان کوٹھوں پر انگریج جانے لگے اور اپنی حوص اور واسنہ کی پورتی وہاں وہ کرنے لگے اور پھر دیرے دیرے جہاں جہاں انگریجوں کی سینہ انہوں نے رکھی ہر جگہ انہوں نے یہ وحشہ ورتی کے کیندر شروع کیے کول کتا میں کیا چھاونی جہاں پر ہے انگریجوں کی جس کو آپ کینٹ کہتے ہیں نا کینٹ جس بھی بھارت کے نام کے ساتھ کینٹ لگا ہو جیسے میرٹ کینٹ جیسے دلی کینٹ جیسے بریلی کینٹ جیسے شاہ جانپور کینٹ جیسے علیگڑ کینٹ یہ کینٹ شبد جہاں بھی آپ چننے پڑھیں رڑکی کا کینٹ یا حریدوار کے آس پاس کہیں کینٹ یہ کینٹ چھتر تھے انگریجے ہی سینکوں کے رہنے والے چھتر اور جہاں جہاں انہوں نے کینٹ بنائے ہر جگہ وحشہ ورتی کا عڈہ بنا دیا کیونکہ سینک رہتے ہیں اپنے شریر کی واصنہ کو شاند کرنا ہی ہے تو شراب اور وحشہ ورتی ان دونوں کو کانونن روپ سے اس دیش میں شروع کرا کے اور ایک ادیوک کی طرح استحاپت کرا دیا یہ انگریجوں نے اس دیش میں کیا شرابی بنا دیا وحشہ ورتی بنا دیا ہم کو پھر جوے کا شکار بنا دیا ترہ ترہ کے جو جوے اس دیش میں ہوتے ہیں جہادہ تر جوے انگریجوں کی زمانے کے شروع کیے ہوئے اور یہ جوے وحشہ ورتی اور شراب کے لیے انہوں نے کلپ بنائے اور یہ کلپ ابھی بھی ہیں جگہ جگہ آپ جانتے ہیں کہیں دلی میں جم کھانا کلپ ہے تو کہیں میرٹ میں جم کھانا کلپ ہے تو کہیں کسی اور جگہ جم کھانا یہ سارے جم کھانے کلپ ایک جمانے میں انگریجوں کی ایاشی کے اڈے تھے انگریج ادکاری آتے تھے موج مستی کرنے کے لیے یہ سارے کلب بنائے گئے تھے اب ہونا کیا چاہیے تھا انگریجوں کے جانے کے بعد سب سے پہلے اس دیش میں قانون بدل ہونا چاہیے تھا شراب کا پھر قانون بدل ہونا چاہیے تھا وحشہ ورتی کا پھر قانون بدل ہونا چاہیے تھا بلاتکار والا پھر قانون بدل ہونا چاہیے تھا گوہتیا کا پھر قانون بدل ہونا چاہیے تھا یہ جو کلپ کھولے گئے انگریجوں کے دوارہ ایاشی کے لیے لیکن کالے انگریجوں نے ایک بھی یہ قانون بدل نہیں کیا کیونکہ کالے انگریجوں کو بھی اسی راستے پر چلنا تھا جس راستے پر چل کر گورے انگریجوں نے اس دیش کو لوٹا یا بلاتکار کا شکار بنایا ہے ہتیا چار کا شکار بنایا کالے انگریج بھی وہی کر رہے ہیں گوہتیا کا قانون نہیں بنا سکے شراب بندی کا قانون نہیں بنا سکے وحشیہ ورتی کو روکنے کا قانون نہیں بنا سکے اس دیش میں انہا چار پاپ اور اتیا چار کے خلاف کچھ نہیں ہو پایا آزادی کے 63 سال گوہتیا بند کرنے کے لیے گوہتیا نشید کا قانون بننا ہے گاندی جی یہ بار بار کہا کرتے تھے گاندی جی نے اپنی ہتیا کے 6 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ آزادی ملتے ہی کلم کی ایک نوک سے سب سے پہلا قانون میں بنواؤں گا تو گوہتیا نشید کا قانون بنواؤں گا یہ گاندی جی کا وائدہ تھا پورے دیش سے اور آزادی ملنے کے 6 مہینے پہلے کا وائدہ ہے اور یہ وائدہ کسی ویکتیگت بیٹھک میں انہوں نے نہیں کیا بھری صبح میں یہ وائدہ کیا تھا اور سارے دیش کے اخواروں میں مکھ پرشت پر یہ چھپا تھا اور اس سمیں کی کٹنگ ہمارے پاس ہے مہتما گاندی نے سارے دیش کو آشواسن دیا تھا کہ آزادی ملتے ہی گوہتیا نشید کا قانون بنے گا آزادی ملتے ہی انگریجی ہٹانے کا قانون بنے گا آزادی ملتے ہی سکشہ ویوسطہ بدلی جائے گی آزادی ملتے ہی انگریجوں کے سارے قانون رد کیے جائیں گے شراب بند کی جائے گی پورے دیش میں شراب بندی لاغو کی جائے گی یہ گاندی جی نے وائدہ کیا تھا پورے دیش کو لیکن گاندی جی کے پرم ششیوں نے جو گاندی جی کا نام لے کر سبتہ کی سیڑھی پر چڑے اور جنہوں نے گاندی جی کو پورے دیش میں بھنایا ووٹ کے لیے اور نوٹ کے لیے ان لوگوں نے گاندی جی کی ہی ہتیا کر دی گاندی جی کی کہے ہوئے ایک بھی واقع کو انہوں نے نہیں مانا اور گاندی جی کے وائدے کو انہوں نے ستہ ملتے ہی اور گاندی جی کی ہتیا ہوتے ہی چھ مہینے میں بھلا دیا مجھے تو کبھی کبھی یہ کہنے کا من کرتا ہے حالانکہ یہ کہنے لائک بات نہیں ہے ناتھو رام گوڈ سے نے تو مہاتمہ گاندی کے شریر کی ہتیہ کی تھی مہاتمہ گاندی کے پرمششیوں نے ستہ کے لالچ میں مہاتمہ گاندی کی آتما کی ہتیہ کی ان کی بھاونہ کی ہتیہ کی ان کی کہی ہوئی ایک بات کو انہوں نے نہیں مانا ایک چھوٹی سی بات انہوں نے نہیں مانی گاندی جی نے ایسے تو سیکڑوں باتیں کہیں ہیں ان کی جو پستک ہے ہندو سوراج جس کو آج سو ورش پورے ہوئے ہیں مہاتمہ گاندی نے سن 1909 میں ہندو سوراج پستک لکھی تھی اور اس میں بھارت کیسا ہونا چاہیے بھارت کی ویوستہیں کیسی ہونی چاہیے بہت باریک اور وشد ورنن ہے اس میں مہاتمہ گاندی